بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ساتھ اکتوبر ہے اور دن ہے جمعہ کا شریف خاندان عمران خان کے خلاف جو بھی چال چلتا ہے وہ اگلے چاند گھنٹوں میں ہی وہ چال ناکام ہو جاتی ہے ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شریف خاندان کو پچھلے تیس برس میں اتنی رسوائی پسپائی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا جتنا ان کو پچھلے ان تین چار مہینوں میں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ عمران خان کے خلاف جو چال چلتے ہیں وہ چال ناکام ہو جاتی ہے جوٹ کے پاؤں ہی ہوتے جو جوٹ بولتے ہیں وہ بینکاب ہو جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور جو بھی ان کو یہ سولتکاری فرام کر رہا ہے اس کے لئے بھی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ جو چیز اس خاندان کو دے رہے ہیں وہ چیز پٹ رہی ہے وہ چیز الٹا الٹی پڑ رہی ہے دیکھیں جیسے جیسے نومبر کی تقرری کے دن قریب آ رہے ہیں ظاہر ہے معاملات تیزی سے بگڑتے چلے جائیں گے معاملات تیزی سے جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف جائیں گے اور اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کی ایک اور جو ہے وہ آڈیو حکومت کی جانب سے جاری کی گئی اور ایک تو اس آڈیو کا پہلے تو پوسٹ مارٹم ویسے ہی ہو گیا جب اس آڈیو کا پوسٹ مارٹم سوشل میڈیا پر ہو گیا دیکھیں اب چیزیں بدل گئی ہیں یہ ٹی بی کا دور بھی نہیں ہے یہ اخبار کا دور بھی نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اخبار میں خبر چپتی تھی کچھ اور ہوتا نہیں تھا کس نے کیا بیان دیا کوئی پتہ نہیں ہے بس ٹھیک اخبار پہ لوگ یقین کرنا پڑتا تھا پروپیگنڈا ہو جاتا تھا اور پھر دوسرا پھر میاں صاحب نے یہ مطارف کروایا تھا کہ بن عزیز صاحبہ کی ننگی اور گندی تصویریں بنوا کے جالی اور وہ ہیلیکپٹر کے ذریعے پھینک دو پروپیگنڈا ہو جائے گا اور نہ اس کا کوئی کاؤنٹر وہ کر سکیں گی اور نہ ہی وہ دھول بیٹھ سکیں گی اچھا پھر آ گیا ظاہر ہے میڈیا میڈیا آیا تو میڈیا کو جس طرح سے منیج کیا گیا ہے کروڑوں اربوں رپے پچھلے ان پانچ ماہ میں دیکھ کر میڈیا کو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کیونکہ آپ بول میں کیسی جگہ پر بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب بھی کچھ چیز آتی ہے تو پھر کہاں سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہاں سے کالز آتی ہیں کہاں سے میسجز آتے ہیں کہاں سے لالت چاہتی ہے یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں مجھے ایک ایک چیز کا ظاہر ہے پتا ہوتا ہے کہ یہ خبر آئی ہے یہ خبر نہیں چلا نہیں کال آ جاتی ہے کہ یہ خبر نہیں چلا نہیں کہیں لالت چاہ جاتی ہے عمران خان نے کا جلسہ ہے آپ کو بھی اشتہارات دے دیتے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں جیسے آپ کو میں ایک اور تازہ بات بتا دوں کہ کل یہ لائن دی گئی پہلے جب اساگڈار واپس آ رہے تھے تو پوری ایک لسٹ بھیجوائی گئی میڈیا کو اور اس لسٹ میں تھا کہ یہ معاشی تجزیہ کار ہیں اور ان معاشی تجزیہ کاروں کو آپ نے لینا ہے ان سے بات کرنی ہے یہ بتائیں گے کہ ساگڈار کی بابسی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے بدلے آپ کو اتنے اشتہارات ملیں گے اور پھر مختلف ویڈیوز آتی ہیں کہ فلانے نے اطراف کر لیا کہ میں نے عمران ریاض خان سے متاثر ہو کر اور یہ کیا وہ کیا تو اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اگر آپ چلیں اور چلائیں اور اس پر ٹرانس میشن کریں تو آپ کو اتنے اشتہارات ملیں گے عمران خان کا جلسہ جتنی دیر چلے گا اتنی دیر کے اشتہارات کے برابر آپ کو پیسے ملیں گے اس طرح کی چیزیں مطلب یہ روٹین بن گئی ہے اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ ایسے یہ لٹا رہے ہیں جیسے حرام کا پیسہ ہو یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے یہ جو آپ بجلی کے بل دے رہے ہیں یہ جو آپ ایک ایک چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو قومی خزانے میں جو یہ برباد کر رہے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمیں کو فرق نہیں ہے یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اب آج انہوں نے کیا کیا آج ان کو ایک اور آڈیو تیار کر کے دی گئی کہ جناب یہ آڈیو چلائیں کہ عمران خان جو ہے وہ بندے خرید رہا تھا آسٹریڈنگ کر رہا تھا یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا جوڑ کے پہلے تو سوشل میڈیا کے جیسے میں نے کہا کہ یہ دور ہے اب تو سوشل میڈیا پر ایسے ایسے لوگ بیٹھ ہیں ایسے ایسے لوگ بیٹھ ہیں کہ وہ ایسا ایک چیز کا پوشٹ مارٹم کرتے ہیں کہ جناب چند منٹوں میں ہی ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں لیکن جو آہ اور سوشل میڈیا پر ہونا تھا وہ تو ہونا تھا لیکن عمران خان صاحب نے کمال ہی کر دیا ہے کمال ہی کر دیا ہے مزہ آگئے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے کیونکہ آپ کو ہوتا ہے شریک خاندان گندی اور رنگی ویڈیوز بنانے میں ان کو ایڈیٹ کرنے میں ان کے اوپر کھلنے میں ان کی یہ تو بہت تجربہ کاری ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور آج کل تو پھر وہ سب لوگ جن کے پاس آڈیو ریکارڈنگز ہیں یا جو کر سکتے ہیں یا جو اس کے اوپر ایڈیٹنگ کر کے دے سکتے ہیں وہ سب بھی ایک پیج پر ہیں اس وقت تو صاحب پروڈکشن ہاؤسز جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں جو بھی ویڈیو شوٹ کرنے والے ہیں ایڈیٹ کرنے والے ہیں سارے کے سارے بڑے بڑے اس مارکیٹ کے جو کھلاڑی ہیں جو بڑے بڑے جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ سارے ایک پیج پر ہیں صرف اور صرف شریف خاندان کی رضا کے لیے نونلی کی رضا کے لیے نونلی کو اس ملک پر مسلط رکھنے کے لیے تو آج ایک آڈیو جاری کی گئی اس آڈیو کو آپ سن چکے ہوں گے عمران خان سب کے حوالے سے جس میں یہ ایک تاثر دیا گیا کہ عمران خان نے اس وقت بیٹھے بندے خرید رہے تھے تو اور یہ ایسے ٹائم پر آڈیوز جاری کی جاری ہیں جب نونلی کی اوریجنل آڈیوز آئی ہیں اور نونلی کی اوریجنل آڈیوز آئی ہیں اس پہ بہت سرے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ ہیکر کہاں گیا باقی آڈیوز کیوں نہیں آ رہی ہیں اس پہ خیلی میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا آپ کو کہ اس میں کیا چل رہا ہے لیکن جو عمران خان صاحب نے آج میاں والی جلسے میں کیا یہ میں آپ کو سناتا ہوں انہوں نے زبردست کام کیا انہوں نے حساب چکتہ کر دیا یا تین سو چھبیس منٹ یا تین سو ستائیس منٹ بعد ہی انہوں نے حساب چکتہ کر دیا انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ آڈیوز کیسے تیار ہوتی ہیں اور انہوں نے ناقابلے مطلب تردید ایک چیز رکھی ہے کہ جو سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ آڈیوز بنائی جاتی ہیں اور عمران خان نے وہ جب سنائی تو اس میں جو مجمع کا رییکشن تھا جو محول تھا وہ بڑا زبردست تھا اور اس میں ایک چیز وہ واضح ہو گئی کہ عمران خان نے کہا بھی صحیح کہ اگر یہ آڈیوز جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے بنا کی چلانی ہے تو عمران خان نے کہا کہ احسے تو بنامہارے کی بنا کے آپ بھی چلا دیں گے تو بڑے بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں جتنے بھی پروڈکشن ہاؤسز ہیں یہ آڈیوز جاری کرنے والے مین اور جو ان کے سہولتکار ہیں یہ سارے ایکسپوز ہوئے ہیں سنیں عمران خان نے جو آڈیو چلائی میاں نواز شریف کی اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں ایسے یہ ویڈیو بھی گیا لیکن ابھی اس صرف انہوں نے جو ہے وہ آڈیو چلائی یہ در سنیے ملک میں انتشار پیزہ آئے نواز شریف نے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں بولو میں سچ کہہ لاؤنا میری بات سنو بھائی میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیزہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف دوسروں پر تعمتے لگاتے ہو نواز شریف تم سب سے بڑے کامت آدمیوں کرب اور تم جان لوگ جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں نواز شریف ہسپتال کا پیسہ تم نے جوے میں لگایا اور نئے بھی آئی امران یہ پیسہ جو ہے یہ کمپنی جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے میری ہے لیڈی نہیں ہے فیصلہ آپ دے نو دے نو پیسہ سلام فیصلہ امران کے سلام ایک روپے کی کرپشن کا کوئی ثبوت ملا برنش فرجن آئیلنڈ سے نہیں کہہ دیا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے نواز شریف دواب دینا بنے گا ہم کرپ ہیں ہم ہر معاملے میں کرپ ہیں نواز شریف کے قصے گانے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں آج بھی اخبار پڑھ کے دیکھ لیں پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی اخبار نواز شریف تم نے یہاں پہ پیسہ کمایا ہے کرچم کی ہے اگر نہیں بتا سکتے تو پاکستان کے عوام تمہیں معاف نہیں کریں گے معاف کریں گے میں آپ سے انشاء اللہ والا کرتا ہوں اگر آپ مجھے پھرپور منڈیٹ دیں گے ریکشنوں میں اللہ کے فضل و قرم سے ہر دھر میں چوکت چوکت پہ کرچم دے کر آؤں گا انشاء اللہ والا ملیان صاحب نے آخر میں جو بات کیا وہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی اور وہ سچ بات تھی کہ آپ منڈیٹ دیں گے تو میں ہر چوک چوائے پہ کرپشن جو ہے وہ لے کر آؤں گا اور وہ دیکھیں آپ ان کو منڈیٹ عوام نے تو نہیں دیا لیکن دینے والوں نے دے دیا ہے مریم نواز صاحب کے انکلز نے دے دیا ہے اور انکلز نے جب سے منڈیٹ دیا ہے تب سے جو ملک کے ساتھ یہ کھلوار کر رہے ہیں اور ملک کی جو تباہی اور بربادی پھیر رہے ہیں وہ کسی سے ٹھیکی چھپی نہیں ہے اور اس ساری صورتحال میں اب آپ دیکھیں کہ میں تو مجھے تو سب سے زیادہ اس بات کی ایک ہے میرا concern کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سلاب آئے ہوا ہے اور زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے جو ہے عوام کو مشکل فیصلے برداشت کرنے ہوں گے بجلی کے بل زیادہ دینے ہوں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کروڑوں روپے کے شتیارات ٹی بی چینلز کو دے رہے ہیں اور فیک چیزوں کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے جو کہ پرپیگنڈا آپ کا فوراں ہی پٹ جاتا ہے دیکھیں اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ میں ہم سب کتنا ٹی بی دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے گھر میں ٹی بی پڑا ہوتا ہے ہم کتنا یہ ٹی بی دیکھتے ہیں لیکن موبائل چوبیس گھنٹے ہیں ہمارے آت میں فیس بک ہم سارے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹویٹر ہم سارے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فیس بک یوٹیوب ٹویٹر کا تو یہ ہے کہ جہاں پہ پرپیگنڈا آ رہا ہے اس کا کاؤنٹر بھی ساتھ آ رہا ہے تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور پرپیگنڈا کیا ہے تو آپ کروڑوں عربوں روپے عوام کے ٹیکس کا برباد کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جو جو شامل ہیں سارے میں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب وہ بڑا ہم نے کمال کر دیا دیکھیں ہم نے عمران خان گاڑی اجاری کیا پھر مزہ آیا ہے پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ صرف آپ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں یقین کریں یقین کریں آپ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آرام سے کہیں بیٹھیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اپنے گربان میں جھان کے کہ آپ لوگوں نے پچھلے ساڑھے پانچ ماہ میں عمران خان کے اوپر جتنے بھی وار کی ہیں کوئی ایک بار آپ کا کامیاب ہوئے کوئی ایک نیریٹیو آپ بنا سکیں کوئی ایک بیانی آپ بنا سکیں کوئی ایک چیز آپ عوام کی زینوں میں ڈال سکیں نہیں آپ ڈال سکیں اتنے وہ سپری گورڈ کے فیصلے والی بات ہے کہ آپ کم وقت کے لیے زیادہ لوگوں کو زیادہ لوگوں کو کم وقت کے لیے بے اکوب بنا سکتے ہیں تمام لوگوں کو آپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بے اکوب نہیں بنا سکتے تو آپ جو مرضی کر لیں اس پروپیگنڈے میں عوام کو آپ نہیں اس طرح سے بے گو بنا سکتے ہیں لوگوں کے باس موبائل ہیں ٹوٹر ہے یوٹیوب ہے ویٹس ایپ گروپ ہیں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ ایسے ہی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوکھیں میں رکھنے کے لیے آپ جو ہے وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ برباد کر رہے ہیں کرتے رہیں قیمت عوام قوم ادا کرے گی لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو جو اس پروپیگنڈے میں شامل ہیں جو جو شامل ہیں جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ برباد کر رہے ہیں اور اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں پاکستان کے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں پاکستان کے دشمنوں کا کام آسان کر رہے ہیں یہ سب لوگ انشاءاللہ قیمت چکائیں گے کوئی کسی کا حساب باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ